مزیل جھوٹا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا دشمن پاکستان کے شاہین تھری میزیل سے کس قدر خوف زدہ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ شاہین تھری کے کامجاب تجربے کے محض ایک گھنٹے بعد دشمن نے اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اس جھوٹے پروپیگنڈا میں پاکستان کا سب سے بڑا غدار موسن داور سب سے آگے رہا موسن داور کی مثال اس کتے کیسی ہے جس نے ہر دفعہ اپنے ہی مالک کو کاتا اب آتے ہیں اس جھوٹے پروپیگنڈا کی طرف جس کے مطابق پاکستان کا شاہین تھری میزیل ناکام ہوا اور یہ میزیل بلوچستان میں ڈیرہ بکٹی کے علاقے میں گرا جس کی وجہ سے پانچ افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے دراصل یہ سارا جھوٹ بھارت کے کہنے پر پھیلایا گیا باکہ پاکستان آرمی کے خلاف لوگوں میں نفرت پھیلائی جا سکے اور اس سارے ڈرامے میں پاکستان میں موجود ملک دشمن اناثر سب سے آگے رہے ان تمام خبروں میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے دراصل بھارت پاکستان کی بڑھتی ہوئی فوجی اور دفاعی طاقت سے انتہائی خوف زدہ نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ آئے روز پاکستان اور پاک فوج کے خلاف مختلف قسم کے جھوٹے دعوے کیے جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کا نیا شاہین تری میزیل صرف نو منٹ کے اندر اندر اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے اور بھارت کے ہر کونے میں میز چھ منٹ کے اندر کسی بھی قسم کے ایٹمی ہتھیار لے جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ دشمن اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اس میزیل اور پاکستان کی فوج کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے